خبر دیں گے آپ کو خیبر پختنخواہ اسمبلی کا افتتائی اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا نوہ منتخب عراقین اسمبلی حلف اٹھائیں گے اسی حوالے سے مزید جانیں گے ہمارے نمائندے کامران علی سے جی کامران بتائے گا کیا تفصیلات ہے جی بالکل خیبر پختنخواہ اسمبلی بلاخر ایک سال بعد جوے وہ دوبارہ بہال ہو گئی ہے خیبر پختنخواہ اسمبلی کا افتتائی اجلاس جوے وہ آج کچھ دیر بعد ہوگا یہ اجلاس جوے وہ تین روز جاری رہے گا آج نوہ منتخب عراقین اسمبلی جوے وہ اپنے عودے کا حلف اٹھائیں گے سپیکر مشتاگنی نوہ منتخب عراقین سے حلف لیں گے کل جوے وہ سپیکر اور ڈپٹ سپیکر کا انتخاب ہوگا سپیکر اور ڈپٹ سپیکر عودے کے لیے قاغذات نامزدگی آج پانچ بجے تک جامع کرائے جا سکتے جبکہ رات گیارہ بجے تک قاغذات واپس لیے جا سکتے اور قبل ان کا انتخاب ہوگا اس طرح تیسرے روز یعنی جمعہ کو وزیراعلا کا انتخاب ہوگا مجموعی طور پر خیبر پختنقہ اسمبلی کے 145 عراقین پر مشتمل ہیں لیکن دو حلقوں پر انتخابات نہیں ہوئے جبکہ اکیس خواتین جو نسشتے اور چار مخصوص اقلیتی نسشتے ان کا مسئلہ جو وہ تحال الیکشن کمیشن میں پینڈنگ ہے تو اس لیے وہ بھی فیلال اسمبلی کا حصہ نئی بن پائیں گے نومتخب عراقین اسمبلی ان کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور سخص سیکیورٹی کے انتظامات جو وہ چاروہ طرف کیے گئے اور مجموعی طور پر 350 سے زید جو پولیس سے لکارے وہ اسمبلی کے چاروہ طرف جو وہ تائنات کر دیے گئے ہیں